سب لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بابا آدم کہاں پیدا ہوئے تھے اور پیدا ہونے کے بعد جب وہ دنیا میں آئے تھے تو کس جگہ پر ان کو نازل کیا گیا آنس کی اس ویڈیو میں آدم کی پہاڑی یا کوہ آدم کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا ساتھ ہی ساتھ بابا آدم کے بارے میں بھی آپ کو آقا کیا جائے گا یعنی ان کی تاریخ کے بارے میں اب البشر کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں ان پر کتنے صحیفیں نازل ہوئے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے ایک پہاڑی چوٹی پر اکپاؤں کا نشان ہے جسے تاریخی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے نقش پاس سے منصوب کیا جاتا ہے یہ پہاڑی چوٹی سری لنکا ہے اسی مناسبت سے اس پہاڑی کو آدم کی چوٹی یا کوہ آدم کا نام بھی دیا جاتا ہے اس پہاڑ کو سراندیب بھی کہا جاتا ہے کوہ آدم کی پہاڑی سری لنکا کی دوسری بڑی چوٹی ہے سات ہزار تین سو فٹ بلند یہ چوٹی سری لنکا کے دارل حکومت کولمبو سے دو سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے سری لنکا کے زیلہ رتنپور میں واقع اس چوٹی تک پہنچنے کے لیے کولمبو سے کینڈی اور پھر ڈلہوزی آنا پڑتا ہے ڈلہوزی شہر کے قریب سے یہ پہاڑی شروع ہوتی ہے کون سا وقت یہاں پر جانے کے لیے بہتر رہتا ہے کس طرح سے یہاں پر جایا جا سکتا ہے اور اس پاؤں کے نقش کی لمبائی اور چڑائی سے کس طرح سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ جس شخص کا بھی ہے جس انسان کا بھی یہ جسم تھا جس کا یہ یہاں پر پاؤں لگا وہ کتنا بڑا تھا یعنی اس کا حجم کتنا تھا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ ابتدائی معلومات بنیادی معلومات جان لیجئے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اولین پیغمبر ہیں ابو البشر اور صفی اللہ آپ کے لقب تھے یعنی ابو البشر کا مطلب انسان کا باپ اور صفی اللہ خدا کا برگزیدہ آپ کے زمانے کا تائیو نہیں کیا جا سکتا کچھ علماء کے نزدیک آپ کا وقت چھ ہزار قبل مسیح ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تخلیق کیا آپ کی وفات کی وجہ طبعی تھی یعنی طبعی بنیادوں پر آپ کی وفات ہوئی زبان عربی بولا کرتے تھے علاقہ وعصد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کا علاقہ علاقہ وعصد تھا صحائف کی اگر بات کی جائے تو آپ پر دس صحائف نازل ہوئے تمام ابراہیمی ادیان کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے جڑا جاتا ہے اور آپ کے جانشین نبی حضرت شیس علیہ السلام تھے آپ کی پیدائش کا دن جنک میں بروز جمعہ تھا وفات بھی جمعہ کے دن ہوئی اور نو سو ساٹھ سال عمر پائی آپ کی قبر موارک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سعودی عرب میں ہے اور زوجہ کا نام ہوا تھا آپ پر دس صحائف نازل ہوئے رتبے کی اگر بات کی جائے تو برتبہ نبی آپ علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے قرآن مجید میں ہے کہ آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور ہم نے بنایا آدمی کھنکھناتے سنسنے گارے سے چنانچہ روایت ہے کہ جب خداوند قدوس عزوجل نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹھی لائیں حکم خداوندی عزوجل کے مطابق عزرائیل علیہ السلام میں آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹھی اٹھائی تو پوری روح زمین کی اوپری پرت چھلکے کے مانت اتر کر آپ کی مٹھی میں آگئی جس میں ساٹھ رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھی یعنی سوید و سیاہ اور سرخ و زرد رنگوں والی اور نرم و سخت، سیریوں تلخ، نمکین اور پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹی بھی شامل تھی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ اللہ فی الارض قرار دیا یعنی زمین پر اللہ کا خلیفہ اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو ابلیس جو اپنے عمل کی وجہ سے فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو گیا تھا اس کے سوا تمام فرشتے سربسجود ہو گئے ابلیس نافرمانی کے سبب راندہ درگاہ ٹھہرا آدم جنت میں رہنے لگے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی اس کا نام ہوا رکھا ان دونوں کو حکم ہوا کہ جنت کی جنیمت چاہو استعمال کرو مگر اس درفت کے غریب مت جانا ورنہ ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے لیکن سیطان کے بہکانے پر انہوں نے شجر ممنوع کا پھل کھا لیا اس پاداش میں آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا گیا اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ضعیف کمزور اور جلد باز پیدا کیا ہے ترمسیح اور ابو دعوت میں یہ حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کا پتلا جسمتی سے بنایا گیا چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف قیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ ہو گئے بعض روایات کے مطابق حبوت آدم کا مقام جزیرہ سراندیب تھا یہاں یہ دونوں دو سو سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے آخر خدا نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور جبریل علیہ السلام انہیں مکہ کے قریب جبل عرفات پر چھوڑ آئے تبری اور ابن الاسید کی روایت کے معجب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہاں کعبہ بنانے کا حکم دیا اور جبریل علیہ السلام نے انہیں مناسق ادا کرنے کے طریقے بتائے اس طرح آپ نے نو ست ساٹھ برس عمر پائی بقول یعقوبی جبل عبقیس کے دامن میں بغارت الکنوز یعنی خزانوں کے غار میں دفن ہوئے باز مورخین کے بقول آپ کی قبر مبارک سعودی عرب کی مزد خیف کے اندر واقع ہے باز مورخین کے بقول آپ کی قبر مبارک سری لنکا میں اترنے کے مقام پر واقع ہے باز مورخین کے بقول آپ کی قبر عراق میں موجود ہے اب سری لنکا میں موجود سراندیب کے بارے میں بات کی جائے تو جیسا کہ پہلے ہم نے بتایا تھا کہ یہ کوہ آدم کہلاتی ہے کوہ آدم پر چڑھنے کے لیے موضوع وقت رات کا ہے رات کو گیارہ بارہ بجے کے درمیان سیاہوں کی اکثریت سفر چروہ کرتی ہے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے تقریباً ساڑھے چار گھنٹے مسلسل سفر کرنا پڑتا ہے پہاڑ کو کاٹ کر ساڑھے سات ہزار سٹیڈیاں بنائی گئی ہیں پہاڑ کا دو تہائی سفر تو سیاہ بہ آسانی تہہ کر لیتے ہیں لیکن چوٹی کے قریب کا اقتہائی سفر انتہائی دوشبار ہے یہاں سے آگے کے سفر میں پہاڑ کی عمودی سطح پر بنائی گئی ان سٹیڈیوں کے دونوں جانب لگی سٹیل کی ریلنگ پکڑ کر ہی اوپر چڑھا جا سکتا ہے ہم رات چار بجے جب کوئی آدم کی چوٹی پر پہنچے تو تیز ہوا چل رہی تھی کوئی آدم کی چوٹی پر نقش پا آدم کو ڈھانپ کر محفوظ کر دیا گیا ہے وقفے وقفے سے اسے عام زیارت کے لیے کھولا جاتا ہے ظاہرین کی بڑی تعداد بدمت کے مقررہ اصولوں کی پازداری کرتے ہوئے زیارت کرتی ہے یہ نقش ایک سخت سیاہ پتھر میں ہے اس گڑے میں دائیں پاؤں کا نقش ہے جو تقریبا پانچ فٹ لمبا اور دو فٹ چوڑا ہے اس پاؤں کے نقش کی لمبائی اور چوڑائی سے کسی بھی انسان کے جسم کے قد کا اندازہ 35 فٹ لگایا گیا ہے کوئی آدم پر واقعی نقش پا کے مقام تک پہنچنے کے لیے کئی آرام گاہیں بنائی گئی ہیں پہاڑ کی بلندی سے دریا کا منظر بھی انتہائی خوبصورت ہے طلوع آفتاب کا منظر تابناک ہے اور سورج کی کرنوں میں آسمان کے بدلتے رنگ انتہائی خوشکن نظر آتے ہیں ظاہرین اپنے اپنے عقیدے کے مطابق فجر اور طلوع آفتاب کے وقت یہاں عبارت کرتے ہیں بدھ مت کے پرکار طلوع آفتاب کے وقت سادھو سادھو کا ورد کرتے ہیں مسلمانوں کے نزدیک یہ نقش پاہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے بدھ مت کے مطابق یہ نشان بدھا کا ہے اور ہندووں کے دھرن کے مطابق یہ نقش شیوہ جی کا ہے بدھ مذہب کی سب سے پرانی کتاب مہامس میں بھی اس قدم کا ذکر ہے اپرل کے مہینے میں ظاہرین کی بڑی تعداد یہاں آتی ہے مقامی زبان میں اس پہاڑی کو سری پاڑا کہا جاتا ہے تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ سکندر آزم اور ابن بطوتا نے بھی زیارت کے لیے یہاں کا سفر کیا ابن بطوتا نے اپنے سفر نامے میں اس کا ذکر انتہائی دلچسپ پیرائے میں کیا ہے اس کا بیان ہے کہ میں نے جزیرہ سیلان آنے کے بعد سیلان کے راجہ سے کہا کہ میں قدم شریف کی زیارت کرنا چاہتا ہوں سیلان کے راجہ حکمران نے میرے سفر کا اعتمام کیا سیلان میں آدم کو باوہ اور ہوا کو ماما کہتے ہیں راجہ نے مجھے ایک ڈولا دیا اور کئی غلام دیا جو مجھے ڈولے میں بٹھا کر لے گئے راجہ نے چار جوگی بھی میرے ساتھ کر دیئے یہ جوگی راستے سے خوب واقف تھے پانی اس راستے میں بکسرت ہے پہلے دن ہم ایک دریا پر پہنچے اور بیٹ کی چھڑیوں سے بنی ہوئی کشتی میں اس دریا کو عبور کیا وہاں سے ہم منار منڈلی پہنچے اس کے پاس پہاڑ کا دروازہ ہے جس کو جبلس راندیب کہتے ہیں یہ پہاڑ دنیا کے بلند پہاڑوں میں سے ہے اس پہاڑ کے ذریعے قدم تک جانے کے دو راستے ہیں ایک کو بابا کا راستہ کہتے ہیں اور دوسرے کو ماما کا یعنی آدم اور ہوا کے راستے ماما کا راستہ آسان ہے اس راستے سے زائرین واپس آتے ہیں اور اگر کوئی ماما کے راستے سے جائے تو سمجھتے ہیں کہ اس نے زیارت ہی نہیں کی بابا کا راستہ بڑا دوسرے گزار ہے اور اس پر چڑھنا نہایت مشکل ہے اس خطرناک ڈھلواندار راستے پر زائرین کی چورت کے لیے پہاڑ کھدوا کر سیڑیاں کھدوا آئی گئی ہیں ان سیڑیوں پر چڑھنے والوں کو گرنے سے بچانے کے لیے لوہے کی میخیں گاڑ کر زنجیریں لٹکائی ہیں یہ دس زنجیریں ہیں دسویں زنجیر کو زنجیر شہرت کہتے ہیں اس زنجیر کے پاس جب مساور پہنچتا ہے اور وہ پہاڑ سے نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں ابن بطوتہ کے مطابق کوہ آدم کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے نو میل چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے چھے میل چڑھائی کے بعد اصل چوٹی نظر نہیں آتی یہاں زمین اور سمندر کا نظارہ قابل دید ہے یہاں کے بشندوں میں یہ مشہور ہے کہ ہر شخص کو قدم کی لمبائی اس کے ایمان کے مطابق نظر آتی ہے ابو زید حسن سے رانی نے اس کی لمبائی ستر ہاتھ لکھی ہے بہت مذہب کے پیرو کہتے ہیں کہ بودھا اسی پہاڑ سے آسمان پر چڑھے قرآن کریم میں یا حدیث میں اس قدم کے بابت کوئی سند نہیں ہے مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سراندیپ میں ایک پہاڑ پر جس کو نوو کہتے ہیں اتارے گئے امہ ہوا جدہ میں سامپ سمنان میں اور شیطان اسفہان میں یہ جگہ اب بودھ مذہب کے پیونکاروں کے زیر انتظام ہے بودھ مت ماننے والے اسے سریپد یعنی قدم سریف کہتے ہیں ابن بطوتہ کے زمانے میں سری لنکا کا نام سیلان تھا عرب اس خطے کو سراندیپ بھی کہتے ہیں سری لنکا کو اگر فضا سے دیکھا جائے تو یہ جزیرہ بہرہند میں ایک ہیرے کی مانت نظر آتا ہے ثقافتی اور سیہاتی اتبار سے اس جزیرے میں بڑی کشش ہے اور سب سے بڑی کشش تو یہاں پر جبل آدم کوہ آدم یا آدم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ تمام ادیان کے لیے اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے جتنا کسی ایک دین کے لیے اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے